کسان گہوں کی فصلوں سے اب کسانوں کا موہ بھنگ ہونے لگا ہے کسان اب پرمپراغت فصلوں کی کھیتی چھوڑ باغوانی کی کھیتی کی اور رکھ کر رہے ہیں جس سے وہ کم لاغت میں ادھیک منافع کما رہے ہیں سرکار بھی باغوانی کی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے ویبین پرکار کی یوجنائے سنچالت کر رہی ہے جس سے لاوانویت ہو کر کسان اپنی آئے بڑھا سکیں اسی کا جیتا جاگتا ادھارن ہیں ریبرلی جنپت کے سیوگر تھانہا چھیتر انترگس سیوگن جگہوں کے رہنے والے پرگسیل کسان آنند کمار جو بیتے لگو پانچ ورسوں سے اپنی پستینی جمین پر بھاگوانی کی کھیتی کر کے اچھا منافع کما رہے ہیں پرگسیل کسان آنند کمار کے مطابق انہوں نے بارہ ہمی تک کی پڑھائی پوری کی آگے کی پڑھائی میں ان کا من نہیں لگا تو انہوں نے اپنی پستینی جمین پر بھاگوانی کی کھیتی یعنی موسمی سبجیوں کی کھیتی سرو کر دی اب وہاں کم لاغت میں بہتر منافع کما رہے ہوا بتاتے ہیں کہ انہیں فصلوں کی تلنام میں بھاگوانی کی کھیتی میں لاغت بھی کم آتی ہے اور منافع ادھک ہوتا ہے آگے کی جان کئی دیتے ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں موسم کے انروب بھاگوانی کی کھیتی کرتے ہیں جس میں وہاں سردیوں کے موسم میں پتہ گو بھی فول گو بھی مولی تو گرمی کے موسم میں لاؤکی قدو ترائی مرچ کی کھیتی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ باجاروں میں جن سبجیوں کی مانگ ادھک رہتی ہے انہیں سبجیوں کی وہ کھیتی کرتے ہیں کیونکہ باجاروں میں سبجیوں کی مانگ ادھک ہونے پر وہ اچھے داموں میں بکری ہو جاتی ہیں جس سے انہیں اچھا منافع مل جاتا ہے وہ وہیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک خاش ودیانی کی مچان ودھ سے لوکی کی کھیتی کرتے ہیں اس ودھ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں لاغت بھی کماتی ہے اور منافع ادھک ہوتا ہے جو آپ کھیتی کر رہے ہیں سبج کی اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہم نے انٹر تک پڑھائی کری اس کی بات یہ کھیتی میں من لگ گیا پھر کھیتی کرنے لگے یعنی پڑھائی من نہیں لگا تو کھیتی کتنے ورسوں سے کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ کون کون سی فصلوں کی ہے آپ کے پاس کھیتی کرتے ہیں ہمارے پاس سب فصلوں کی ہوتی ہے سبجیوں میں کون کون سی ہے گرمی والی لونکی ہے کدو ہے میرچ ہے توری ہے بھنڈی ہے کتنی جمین پر سبجیوں کھیتی کرتے ہیں لگ بھگ ابھی تو لگ بھگ ایک بھی گھے ہے اچھا پرمپراغت کھیتی سے زیادہ اس میں منافع ہے کیا کتنی لاغت آ جاتی ہوگی اگر ایک بھی گھے میں دیکھا اچھا سردیوں کے موسم میں کون کون سی فصلوں کیتی کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں بندھا ہے گو بھی ہے اور دھنیاں میرچ بھی لگائی جاتی ہے یہ بھی سب ہوتا ہے آنے کسانوں کو کیا صلاح دینا چاہیں گے آپ آنے کسانوں کو یہ ہی ہے پرم یہ کھیتی دو سبجیوں کی ہے اس میں ایک ساپر زیادہ دوگنا ہے اس سے اچھا جب یہ آپ کی فصلے تیار ہو جاتی ہیں تو اس کو بکری کے لیے کہاں بھیجتے ہیں رائے بریلی موکی کھیتی ہے مچان بھیجتے کر رہے ہیں اس کا دوری ہے کولے سے بیچ کی کولے سے چھے سے ساکھ پھوٹ کیا کیا جرورت پڑتی ہے مچان ویدھی میں یہ بانس اور تار پلاسٹک والا تار ہے بدھی سے بھی کام چل جاتا ہے بیل کو بان دیا جاتا ہے ہاں اچھا اس میں کیا پرکریہ ہے کیسے مطلب اس کی خاصیت کیا ہے اس وید سے کھیتی کرنے کی اس میں پھلنک تیڑھا ہوتا ہے داگی بھی نہیں ہوتا ہے سیدھا رہتا ہے ویسا اور اچھا دیکھنے میں بھی رہتا ہے